موسیقی 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 کی جمعہ داری ماننے مکہ منتری جی نے دی ہے تو ان کا آبھار اور جو بھی جمعہ داریاں ملیں گی اس کو ہم لوگ کو نروہن کرنا ہے رازدانی لائپور کا پروہار ملنا نشتی طرح سے صحبہ آگی کی بیات ہے اور بڑی بات ہے بڑی جمعہ داری ہے لیکن یہ ماننے مکہ منتری جی کے بیوکہ دھیم مرنا ہے اور سبھی منتریوں کو بہت بہت کسی کو دو جلے کسی کنی کو تین جلے تو نشتی طرح سے ماننے مکہ منتری جی کی جتنی ساری یوزنہ ہیں سرکار کی یوزنہ ہیں ان کو کریانویت کرنا ہے اور پروہار کے جلے کے روپ میں اگر رازدانی مجھے ملا ہے تو یہ میرا صحبہ آگی ہے ماننے مکہ منتری جی کی کرپاہ نہیں ابھی تو میرے پاس ابھی آیا نہیں جانکاری اس کا سرکار نے جانکاری کی اپنے بتایا نہیں ابھی تو لوگوں نے کہا کہاں سے ہو رہا ہے جب تک میرے پاس نہیں آیا اس میں کہانا بہت جلدی ہوگا اور ماننے مکہ منتری جی کے بیوک پر آتا ہے بوپرش سرکار کے اس ایکشن کو پیجے پی کھلستان اور اوشواس کا نتیجہ بتا رہی ہے اب ہری منتری تین مہنے میں بدل جائے میں تو چھے مہنے ہوئے چناؤ کو کام کرنے کا اوسر ماتر تین مہنے منتریوں کو ملا تین مہنے میں ہی اب اشواس کا ماہول پیدا ہو جائے کئی نہ کہیں انتر ویروت ہے یہ کانگریس کا قارن حالانکہ اس نے ہم کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے یہ مکہ منتری جی کا مششہ ادھیکار ہوتا ہے وہ کس کو پربھار دے کس کو نہ دے لیکن انترک کلہ کہی نہ کہی ہے ان پارٹیوں کو منتریوں کا پربھار تین مہنے میں بدل جاتا ہے کبھی نہیں کہی نہ کہی نہ کہی اب اشواس کا ماہول پیدا چھتیس گر میں سبھی سلوکے جو پربھاری منتری بدلے گئے ہیں اس کی بڑی وجہ ہے لوگ سباہ چناؤ میں کانگریس کو راج میں ملی قراری ہار ہے ساتھی آنے والے نگری نکھائے اور پنچوائیتی چناؤ مانے جا رہے ہیں لوگ سباہ چناؤ میں پارٹی اچھا پردرسن نہیں کر پائی اور آگامی استانی چناؤ میں کانگریس کسی بھی استطی میں سرا پردرسن کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی ہے شاید کسی کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری بوپیش بگھیل ایکشن میں ہے اور بینا دیری کئے انہوں نے سبھی زلوکے پربھاری منتریوں کو بدل دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کی سرکار میں دوسری بھار پربھار بدلنے سے کیا کانگریس کو واقعی فائدہ ہوگا بیرو ریپورٹ سوراج ایٹسپیس سوری بھاروں سے کیا فائدہ اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سے ایک بہت ہی خاص پینل رائیپور سٹوڈیو میں جھوڑ گیا آئیے تاروپ آپ کا قروع دیتے ہیں بی جی پی پروفتہ سبجر شیوہستو ہے شیوہستو جی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم میں وریس پترکار رامو افتار جاتیواری جی ہیں رامو افتار جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور سوراج ایٹسپیس چھوٹرزگر کے سمپادک مرو سنگھ بگھیل جی تو بگھیل جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم میں تو سب سے پہلے تو سنجے جی آپ کا ہی رکھ کر لیتے ہیں کہ بھئی پربھار بدلے گئے ہیں کانگریس کے منطریوں کے بھئی بی جی پی کے پیٹ میں آنکھے کیوں درد ہو رہا ہے کیوں مطلب یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ انتر کلا کے چلتے ان کے پربھار بدلے گئے ہیں دیکھئے بی جی پی کے پیٹ میں درد کیوں ہوگا درد تو شاید کانگریس کے منطریوں یا کانگریس کے نتاؤں کے پیٹ میں درد ہے اور اسی لئے مجبور ہو کر اس سرکار کو پہلے تین چھے مہنوں کے اندر میں ہی منطریوں کے پربھار کو بدلنے کی آوشکتہ پڑی ہے تو سیڈی سے بات ہے کہ ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہے کانگریس کے نتاؤں اور کانگریس کے منطریوں کو پیٹ میں درد ہوگا اور شاید اسی لئے بات انہوں نے منطری جی کے سامنے رکھی ہوگی مخیر منطری جی کے سامنے کہ مجھے فلانے زلے کا پربھار سوپا جائے اور اسی کے تحت یہ نڑے ہی ہوگا یہ پرثم جسیاں مانا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے بی جے پی ایک اس پردیش کے اندر میں ویپکش کی بھومکہ میں ہے اور عام جنتا یا پیشتہ کرتی ہے کہ ویپکش سچکت رہے اور ویپکش سرکار کی کوئی بھی کمی ہے یا سرکار کا کوئی بھی نرڑا ہے یا گلت دشاہ میں سرکار کام کر رہی ہے تو نشیط روح سے سرکار کو آئینہ دکھانے کا کام ویپکش کرے اور شاید اسی بہمکہ کے لئے ہم نے اس بات تو کہتے ہوئے کہ مخیر منطری جی کا وششہ دکھا رہے کریں لیکن پرانی سرکاری کی دیکھا ہے لوگوں نے دیکھا ہے ایک کام کرنے کا اوسر ملنا چاہیے منطریوں کو کہ تین مہنے ہوئے ہیں سال دو سال کا سمیں ملنا چاہیے جیسے سرکار بول رہی ہے ویپکش کو کہ ہم کو کام تو کرنے دیجئے سال دو سال تین سال اس کے بعد ہم پرانی دیں گے تو شاید منطریوں کو اور سے میں کہہ سکتا ہوں منطری جی کو کہ ان کو کام کرنے کا اوسر کو دیجئے سرکار کی کوئی دشا نہیں ہے یہ سرکار کا کوئی وزن نہیں ہے ٹھیک ہے سرکار کی کوئی دشا نہیں ہے کہ چھے مہینے کا وقت اتنا سپیشنٹ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا بھی پروبھار بدل دیا جائے ہاں اور نہ ہاں اور نہ میں بتائیے مان رہے ہیں نہیں آپ نہیں نشت روپ سے لیکن سرکار کے کام کرتے آپ کو تین مہینے کا وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے سرکار کے کام کرتے آپ کو تین مہینے چھے وئی بہت زیادہ لگ جاتے ہیں کب یہ میچورٹی نہیں رہتی ہے دیکھیں 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 پوری میچورٹی پوری گمہیتہ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹیز بات پر یہ کہتی ہے کہ یہ چھے مہینے کا سمائے ہم کو آئینہ دکھانے کا نہیں ہے تو چھے مہینے اپلبدی بتانے کا اوسر بھی نہیں ہے ایک دو دن پہلے ایس بھوپیش مگیل جی کے سرکار کے تمام منتری اپنی اپلبدیاں کو لے کر پریس کانفرنس کرتے ہیں سر ایک میں نےperformance کہ ہمارے پاس امینے ہی نہیں تھا کہ ہم ایتنا کام کرکے دکھائیں کمیاں بھی ہوگی اپلبدیاں ہوں گی تو اس اپلبدیاں میں کچھ کمی ہوگی اس کو بھی تو ویجاتی فوکس کرے گی ٹھیک ہے چلی مال لیا رام عبدار جی کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ سنجے جی کی بات سے کیونکہ بھئی فیر بدل کرنا مکھے منتری کا وشش ادھیکار ہے اگر انہوں نے یہ فیر بدل کیا ہے جب پراباری منتریوں کو دکت نہیں تو پھر بی جے پی کو کیا دکت ہے دیکھیں اس فیر بدل کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے اور سنجر سواستوں کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی پہلا یہ کہ جو پہلا جو پرابار بنائے گئے تھے وہ لوگصفہ چناؤں کے حساب سے بنائے گئے تھے لوگصفہ چناؤں میں کس کو کون سے جیلے کا پرابار لوگصفہ کا دیا جائے اس حساب سے بنائے گیا تھا پہلی بات دوسری اب جو پراباری بنائے گئے ہیں اس میں پراباری منتری بنائے گئے ہیں کہ پورے پرساسنک کامکاز نپٹانے کی حساب سے بنائے گئے ہیں تو اب اس میں یہ دھیان رکھا گیا ہے کہ وہ گری جیلے کے نہ ہو چاکہ راجنیتک آروپ پر تیروپ یا حسچے کی اسٹھکیاں نہ رہے اور سب کے بھی سمن میں رہے جیسا آپ رازدھانی رائپور میں دیکھئے تو ایک ورشت منتری کو جمعے داری دیج گئی ہے کیونکہ یہاں ورشت ویدھائک ہیں ورشت نیتا ہیں تو ایسے میں سب کے بھی سمن میں کر پائے تو یہ راجنیتک پرکریہ ہے سنجے سرباستو جی اس سمیں جو ویروت کر رہے ہیں اس میں تھوڑی راجنیتک رننیتی جو ہوتی ہے راجنیتک جیوں کی اس میں کمی دیکھ رہی ہے ان کے بولنے میں اور دوسرا آروپ لگانے کی آروپ لگا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے چھے مہنے کے بیتر ایسا کوئی چیز ابھی نہیں ہوا جس میں بڑا حروپ لگانے کا بھاجتما کو موقع مل جائے یا اسٹھکیا کچھ ایسی نہیں بدلی یہ ایک سمانی پرکریہ ہے اگر بھاجتما بھی ایسے کئی پھر بدل کرتی رہی ہے کوئی پندرہ سالوں میں کئی پھر بدل کرتے رہے ہیں اور انتیم جو ویدان سبح چنوہ بچے تھے اس کے چھے مہنے بیٹر تک پھر بدل کرتے رہے ہیں یہ پھر بدل ہر راجنیتک دل منتریوں کے وہاں کے اسطانی ویدھایا وہاں کے پرساسن وہاں کے کارکرتاؤں کے حساب سے پوچھ کر پھر بدل کرتے رہتے تاکہ ان کے کام کاج ڈیپٹر اور پارٹی اور سنگٹھن پہتر طریقے سے کام چلے تو اس کو راجنیتک نجریے سے اور آروپ پتہ آروپ سے دیکھ کر ایک سرکار کے کام کاج کا حصے کے طریقے سے دیکھنا میرے کھانا سے جارہا ہوتی اٹھنا چاہئے بلکل اتفاق رکھتی ہوں آپ کی بات سے منو جی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے منٹیوں کے پربھار بدلے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے رسک دو فارمولہ سروس یادی ہم دیکھیں پربھاری منٹری بنانے کا دو فارمولہ رہا ہے ایک تو یہ مانا جاتا ہے کہ جو اس تھانی منٹری ہیں جو اس ایریا کو بلا کرتے ہیں پربھاری منٹری بنائے جائے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس تھانی پریشتیوں کو بہتر سمجھتے ہیں اور چونکہ ان کا وہ نرواتن شیطر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا زیادہ گمبیرتا سے وہاں پر کام کرتے ہیں ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے لیکن اس کا کبھی کبھی جانتا ہے اس کا دوست پرینام جو دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ جو خاص لوگ ہوتے ہیں چونکہ ان کا نرواتن شیطر ہوتا ہے سبھی جو راجنیتک دباؤ کی بات جیسے راموطر تیواری جی نے کہی تو یہ اس کا ایک دوست دوست پریباؤ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر اس تھانی لوگوں کو جمیداری دینے پر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جو خاص لوگ ہیں وہ زیادہ ان کو جو ہے ترجیح دی جاتی اس طرح کی شکایت دوسروں کو ہونے لگتی اور کہیں نہ کہیں نشپکشتہ کی جو ایک بات رہتی وہ کہیں نہ کہیں گھڑ پڑ آتی ہے تو اس قرن سے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس تھانی اس طرح پر جہاں سے وہ چن کے آتے ہیں وہاں کی بجائے دوسرے جیلے کا پراباری بنائے جائے تو وہاں پر وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں کسی طرح کا ان کو دباؤ جو اس تھانی کارکرپاؤں کا دباؤ ہے وہ نہیں جھلا پڑتا یہ دونوں فاربولے بھاج پاس آسنکال میں بھی ہم نے دیکھا ہے ان دونوں فاربولے پر کام کیا گیا ہے کبھی جو ہے سمبندیت منتری کو جو اس تھانی ہوتا تھا انہی کو پہلے پراباری منتری بنائے جاتا تھا اور بعد میں ڈاکٹر رامان سنگھ نے بھی یہ پریوک کیا تھا کہ جہاں سے نرواشی تھا وہاں کی بجائے کسی دور دراج کی جیلے کا پراباری منتری بنائے جاتا تھا تو دونوں ہی چیزوں کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں اور پہلے جب مکھ منتری بھوپیز وغیل بنے تو انہوں نے لوگ سبح چناؤں کو دیکھتے ہوئے جو اسی فارمولے پہ کام کیا کہ اسثانی پریسکتیوں کو اسثانی راجدیتک سمی کرنوں کو زیادہ سمجھتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ تر دیکھا گیا تھا کہ اسثانی لوگوں کو وہاں کی جنمے داری دی گئی تھے آج پاس کی جیلوں کی جنمے داری دی گئی تھی اب لوگ سبح چناؤں کے بعد ان کو لگا ہو کہ دوسرا ایکسپریمنٹ کیا جائے اور کل ملا کیے دیکھنے میں مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی بدلنے کی سوائے ایکسپریمنٹ کے اور ان کو لگا کہ جو اسثانیتہ کا جو دوسر پرواہو ہے وہ کہیں کہیں ان کے کان میں یہ بات آئی ہوگی اس لیے انہوں نے ایک نیا پرحک کیا اور جو ہے ری سفل کیا اور جو ہے اسثانی لوگوں کی بجائے جو دوسرے جلے کے لوگ ہیں ان کو وہاں کی جمعہ داری دی گئے سنجھ جی آپ بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے تھے نہیں دیکھیں جب ہمارے ورش پترکار رحمہ تعطیواری جی جیس بات کو کہہ رہے تھے اس بات کو میں تھوڑا فوکس کرنا چاہ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہوا وہ لوگ سبح چناؤں نشتی کونڈ سے ہم نے کر دیا لوگ سبح چناؤں ختم ہوئے پھر ہم دوسری کر دیئے ایسا نہیں ہوتا یہ ماملہ یہ بشہ درود سے ماملہ پرشاشن کا ہے پرشاشن اپنے صدی منتریوں کو جلیوں کا پرہار دیتا ہے اس کے تحت اس طرح کے نرڑے ہوتے ہیں لیکن پہلے بشواس کر کے منتریوں کو ان جلیوں کا پرہار دیا جاتا ہے اور کیول تین مہنوں کے اندر میں ہی پرہار بدلا جاتا ہے اس کا سیدھا سا عرف ہے کہ یا تو اس بات کو سوکار کرے یہ ساشن کہ ان پرہاری منتریوں کا اس چھتر کے اندر میں کہیں کوئی پرفارمنس نہیں تھا اس کے آدھار پر کہیں کہیں یہ پریورتن کیا گیا ہے لیکن سامانے طور پر سامانے طور پر جو راجتک نور سے جو باتشیت ہوتی ہے کہ ہماری بھی سرکار تھی ہم نے بھی بدلا ہے لیکن یہ کیسی سرکار ہے جو پہلے تین مہنے کے اندر میں آپ پہلے تین مہنے کے اندر میں تین مہنے تو مومنٹ کے لئے سمیہ لگتا ہے اور تین مہنوں کے اندر میں ایک بار پھر سے بدلا ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک پرشن کھڑا کرتا ہے اس بات کو سوکار کرے ان کا وششہ دکار ہے وہ ایک الگ وششہ ہے لیکن تین مہنے کے اندر اپنے ہی مندریوں پر اوششوات کر کے پھر سے بدلا اور دوسرے چھتروں میں دینا اپنے طریقے رہتے ہیں اور چھوٹے موٹے کاموں میں یہ سرکار سلگن ہے سانجل جی سے لے کر ریت ٹھیکہ سے لے کر راچہ نکارڈ سے لے کر تبادلہ ادیوگ پر یہ سرکار کام کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے انہی وجہوں سے انہی وجہوں سے کہیں اپنے امساعت یہ جلو کو پرپر ماتا گیا جو بھی سرکاریں آتی ہیں چاہے کسی بھی پانچی وہ اپنے ہی حساب سے تمام چیزوں کو کرنے کی دونے لیکن ایسا نہیں ہے آپ اپنے ائسان سے کر سکتے ہیں آپ کے افسر ریتار ہے آپ کی سرکار ہیں اپنے مانتیوں کے działہ تو اپنے منٹیوں کے پروبہاروں میں پیر بدل نہیں کرے گی نا یا آپ بھارتی جندہ پانچی کی سرکار ہے ہم نے کہا کہا بھارتی جندہ پانچی کی سرکار ہے تو وہ کونخ کے اللہ ویپاٹی جندہ پانچیوں کے پروبہاروں بیجرے پاردرشی سرکار ایک پاردرشی سرکار ایک آقرمک مکھی منتری جو ہمیشہ ہر باتوں کو سامنے رکھنے کا پریاس کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس باتوں کو بھی سامنے رکھنے کی آفشکتہ ہے کہ آخر ایسی کون سی آفشکتہ پڑھ گئی آخر کہ آخر ایسی کونسی برگنسی پڑ گئی کہ آپ کو تتکال سب کا پروبار بدلنا پڑا ارے ایک آد دو بدل لیتے کوئی ایک آد نیمتری کی نتی ہو بھی تو بدل لیتے اگر ہمارے ساتھ سوال کی طرف کوئی پینل سے بڑا ہوتا اور میں تو سوال میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے یہ سوال کرتے اور یہی پاردرشتہ کی امید ہم بھاتی جنتہ پارٹی سے بھی کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر چھتیس گر میں یا دیش میں کہیں بھی بھاتی جنتہ پارٹی میں کسی بھی طرح کو کوئی بھی روج لیول پر پریوتن ہوتا ہے تو پاردرشتہ رکھتے ہوئے میڈیا کو بھی بتائیں اور تمام جو بپکش میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں راب عبدار جی راب عبدار جی دیکھیں سنجے سیوہستو جی جو آروب بڑی بڑی لگا رہے تھے سمیں کانگریس تو ہے نہیں جواب دینے تو کچھ باتیں ان کی سرکار کے ان کے کیے گئے پھیسلوں کی یاد ہم ہم لوگ ڈلا دیتے ہیں پہلے جو سنینہ بتا دیتے ہیں ہم ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ آپ نے کیا کہا تھا ہم بتا رہے ہیں آپ نے کمردہ جیلے میں پہلے راجیس مولد پرباری منتری تھے سنینہ اس کے پہلے وہاں اس کو ہٹا کر محض گاگرا کو بنایا تھے سنینہ اس کے پہلے نانگاو جیلے میں چناؤں میں سنگٹھن میں پرباری بدلے گئے یہ ایک پرکریہ باتارم یہ نہیں ہے یہ ہر راجمیتک دل کو یہ کرنا پڑتا ہے کوئی ایک نئی پرکریہ نہیں ہے اور کیسے درگ جیلے میں کیسے ہٹایا گئے رائپور جیلے میں کس طرح سے پھیر مدل کیے گئے اور بستر میں کسے پھیر مدل کیے گئے یا آپ کی سرکار کے ادھارن ہے تو اس طرح کے سنینہ اس لواسطہ کو خود نانگاو بھیجا گیا تھا کہ جائیے دیکھئے تھوڑی سی وہاں پر گل بڑی ہو رہی تھی ان کی پالٹی میں خود تو یہ ایک پرکریہ راجمیتک پرکریہ ہر مکھی منٹری پردیس ادھار سنگٹھن اور ستہ کرتی رہتی ہیں وہاں کے کارکرتاؤں کی بھاناؤں کے انصار پرساسن سے تال میل کے لیے یہ ایک سرکار چلانے کا سنگٹھن چلانے کی ایک پرکریہ کا حصہ ہے اس میں کارکرتاؤں کے بھیج اپنے کسی سے مدل سمبند ہو سکتے ہیں کوئی کام کو بہتر طریقے سے وہاں پر سمجھ میں کے لیے مکھی منٹری جی کسی کو بھیجتے بھی ہیں کوئی جو ایک ان کے قریبی منٹری ہیں وہاں کوئی پروجیکٹ ہو جس کو پورا کرنا ہو تو اس طرح سے جو ماملے ہیں وہ اس طرح کے پربار ایک سمان پرکریہ ہے اور اس کو گتی دینے کی ایک پرکریہ کے روپ میں ہی دیکھا جانا چاہیے اس میں بہت جلدی آروپ پرکٹیاروپ کے علاوہ اس میں مکھی منٹری کا ایک پیسلہ ہے اور پیسلہ دی ایک گتی دینے کی کوشید ہو سکتا ہے راجنیتی میں مدبید رہتے ہیں گڑبازی رہتی ہے کانگریس میں تھوڑی زیادی رہتی ہے بہت پا کے بھیتر یہ دب ہی رہتی ہے بہت پا میں یہ بولا نہیں جاتا اور کانگریس میں یہ بول دیا جاتا ہے تو دولوں کے چھترپوں کی یہ سنخیہ کانگریس میں جاتا ہے بہت پا میں کم ہے ان کی بیچار دارہ کے قرن بیچارے سب چیز جانتے ہیں جیسے سنجے سے واسطہ پیچھے دس سال سہتے رہے ایسے بہت لوگ سہتے بھی ہیں اس طرح کانگریس میں نہیں ہوتا سنجے جی بلکل مد سہیے کیونکہ لوگتان سے ارکار بھی آپ کو ملا ہو اپنی آواز آپ بلند طریقے سے رکھ سکتے ہیں ونو جی جس ترحل سے یہ جو پورا فیر بدل ہوا ہے اس فیر بدل کے دورگامی پرینام آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھئے مجھے ایک چیز اور سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی آنے والے دنوں میں پنچائے چناؤں اور نگری نکائوں کے چناؤں ہونے ہیں اور اُس سمائے پارٹی کو اپنے پتیاسی چننا ایک بہت کچھن کام ہوتا ہے ایک سم مہنہ مجھے یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو اس تھانی لوگ زیسے کی اداران پھر ہی دیکھیں اپن ٹی ایل سنگ دے ہو او بازیت سرگوزہ جی لے گا یا اب کہیں ابھی جو سرگوزہ لوگ سفر کے جو آٹھ بزہان تباہی علاقے ہیں ان کا پراباری بنایا گیا تھا اب جب نگری نکائے چناؤں ہوں گے یا پنچائے چناؤں ہوں گے اُس سمیں ٹکٹ باٹنا اس تھانی لوگوں کے لیے ایک بڑی سمجھے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ٹکٹ بیترین کی بات آتی ہے تو ہمیشہ یہ کہہ کے ٹالہ جاتا ہے کہ اوپر کاندیش ہے اور اوپر سے یہ نردھاری چھو گا جس سے ان کے خلاف اس تھانی اس طرح پر اسنطوس نہ ہو تو یہ ایک بڑا فیکٹر رہتا ہے کہ جو لوکل چناؤں ہوتے ہیں اس تھانی چناؤں ہوتے ہیں جس میں پنچائے کے بھی چناؤں سامنے آتے ہیں اور نگری نکائے ہو کے اس سمیں کارکرتاؤں کو مینیز کرنا بہت کٹھن کام ہوتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ پراباری منتری بدلے گئے ہوں جس سے یہ جو اسنطوس سمباویت اسنطوس ہے وہ اس تھانی منتری کے خلاف نہ ہو کر جو پراباری منتری ہے اور یہ کہا جائے کہ پورا ٹکٹ ویترین سنگٹھن تے کرتا ہے چونکہ موکھے منتری جو ہیں وہ پی سی سی کے ادھیاکش بھی ہیں اور یہ پراباری منتری کے سفارش پر یا ٹکٹ ویترین کی بات اس طرح سے پولیٹیکل ایک بچاؤ کی بات جب سامنے آنی ہو تو اس طرح کر کے جو اس تھانی اس طرح پر جو اسنطوس اُبھرنے کے چانسز ہوتے ہیں ہمیشہ جو اس تھانی چناؤں ہوتے ہیں اس میں گھڑباگی اور بڑھتی ہے تو شاید اس چیز کو دبانے کیلئے ہو سکتا ہے یہ پریورتن کیا گیا ہو ان چناؤں سے تین چار مہنے پہلے دیکھیں میرا آنٹ میں یہی کہنا ہے کہ پہلے تمام منتریوں کو الگ الگ جنروں کا پرابار سوپا گیا ایک بہت بڑا بشواس اور ایک بہت بڑی امید کی جو کی بہت بکی منتری جی سمیں سمیں پر کہتے تھے ان منتریوں کا پرفارمنس لوگ سوہ چناؤں کے اندر میں دیکھے گا لیکن جس طرح سے لوگ سوہ میں ایک بڑی پراج ہے کانگریس کے ہوئی ہے کھول چھے مہنوں کے آدھار پر اور وشے سب سے چرسہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ سرکار بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم راجے کے مدے پر ہم ساشن کے مدے پر ہم لوگ سوہ چناؤں میں جائیں گے ہمیں کینڈر کے مدے سے کہیں کوئی مطلب نہیں ہے اور جب راجے کے مدے لوگوں نے یہاں پر ایکشپ نہیں کیے اس کو رجیت کیے اس کے بعد اس سرکار نے اور سرکار کے مکہ دے آپ کی کمجوری کے قارن آپ کی کمجوری کے قارن ہارے ہیں اس لئے ان کے تمام پرکار کے طرح کو بدلہ دیا جس طرح سے آپ نے لوگ سوہ چناؤں کا حوالہ دیا ہے دو ہزار چودہ میں عام چناؤں ہوتے ہیں پرچند بہومت کے ساتھ موڈی سرکار کے اندر کی ستہ میں کابض ہوتے ہیں اس کے بعد جس طرح سے بیہار میں بدھان سوہ چناؤں ہوتے ہیں جو نتیجے آتے ہیں وہ تو چوکا دیتے ہیں تو پھر اس طرح سے آپ اس ایکسامپل کو آپ کیا کہیں گے پھر دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے نا ہم کہاں مول رہے ہیں اس کو سوکار کرنے کی عادت ہونا چاہیے لوگ تندر میں جب چناؤں ہوتا ہے چناؤں میں ہار جیت لگی رہتی ہے کوئی صحیح طور پر چناؤں جیتتا ہوتا نہیں لیکن اس کو سوکار تو کریں یہ تھوڑی نہیں کہ ایک پرکریہ ہم نے کر دیا اس بات کو سوکار کریں کہ ہم نے چھے مینے کے اندر میں جو جنتہ کے بیچ میں ہم نے جو وشوات دکھانے کا پریاست کیا تھا جنتہ نے اس کو ریجیک کر دیا ہے جنتہ آپ کی باتوں میں نہیں آئی لیکن یہ مانتے ہیں نا آج بجلی صاف ہو گئی ہے کسان آج بھی بھوم رہے ہیں تو کہیں نے کہیں سوکار کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے کانگریس سوکار کرے اس بات کو ہاں ان کمیوں کی وجہ سے ہم نے اپنے تمام منٹریوں کے پرابات اگر کانگریس کی طرف سے کوئی رپریزنٹیٹر ہوتا تو ڈیفنیٹلی ہمارا سوال بھی ہوتا اور ہم چاہتے کہ آپ کے سوال کا جواب بھی کیوں نہیں ہیں یہ تو بات کرنے سے بھاگ رہے ہیں یہ تو لوگ سوال چناؤں کے بات سے بھاگ رہے ہیں یا بات کرنے کے لیے بھاگ رہے ہیں ان کو بیٹھا چاہیے جیتھار لگی رہتی ہے ہم ان کو آمندرت کرتے ہیں بیجے بھی کہ لوگ کی بیٹھے ہیں چرچہ کریں کہیں دکت نہیں ہے پرسنلی انویٹیشن دے دیجئے گا شرائد آپ لوگوں کی بات مان جائے بیٹھنیٹیشن کیا دیں گے کھلے من سے دے رہے ہیں ہم کریں گے تو صرف بولیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں تو جیسا آپ نے کہا سوال تو پوچھیں گے سوال پوچھنا ہی تو جو سوال سے لوگتند کی ایک پرکریہ ہے سنویدھان کا ہم چوتھا ہی ہے تو ہمیں یہ ادھکار بھی پرابت ہے اور پرسنلی میں کوئی سوال نہیں پوچھتی کیونکہ بلکل واقعی میں کیونکہ چوتھا ہی ہے اس کو چوتھے ستم کا پرتی ندھتو کرتے ہوئے ہی میں سوال کر رہی ہوں پرسنلی تو خیر میرے کوئی سوال جواب ہیں بھی نہیں راموطار جی کیونکہ وقت کی اب بے حد کمی ہے تو آپ کا کنپلوڈنگ ریمارک چاہ ہوں گی دیکھئے جو پرابار بدلے گئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کئی باتیں جو بول رہے ہیں مسلید سوال جی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ بدلے کچھ جلدی گئے ہیں تو لوگوں کو بدلنے کا ایک آشتر تو ہے بدلے میں کارن کیا ہے ایک کارن کچھ نہ کچھ تو کارن ہوئے وہ کارن کیا ہو سکتے ہیں یہ ایک سوال تو بنا ہوا ہے کیا کچھ جگہوں کے جو پراباری منتری تھے ان کا پروار میں سے اچھا نہیں تھا یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ کہیں کہیں اس کے بھی سمن میں ہونا چاہیے تھا اس طرح کو نہیں ہونا ایک کارن ہو سکتا ہے اور لگ بھگ سرکار سے اسٹیتیوں میں یہ رہتی ہے وہی کارن اس بار بھی دکھ رہی ہے مجھے دوسرا جو مانوز نے کہا جی سمسار سے مانوز نے کہا جی سمسار سے اپنی باتوں کو جنتا تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو جنتا کو پہنچانے میں ستا اور سنگتھن کے لوگ کہیں میں کہیں کمجور ثابت ہو رہے ہیں کیا یہ سوال خود ان کے بیٹر سے اٹھ رہا ہے تو اسی سوالوں کے اتر جو ہے پھر بدل میں سائل ہے مجھے ایسا لگتا ہے مانوز جی کنکلوڈنگ ریمارک یہ سوال دو رہی ہے مانوز جی کنکلوڈنگ ریمارک بہت سنچیت نہیں دیکھیں وہی ہے جیسا کہ سنجے شیوات صدی نے کہا کچھ نہ کچھ تو کارن ہیں اور انہی کارنوں کو لے کر ان کاروں بھی ہیں یہ سامنے آنا چاہیی کہ کن کارنوں سے اتنا جلدی منتریوں کے پر بھار بدلے گئے جیسا کہ ہم نے تمام سمہنوں پر چلتا کیا کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن پر یہ پر بھار بدلے گئے ہیں لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے یادی پہلے یہ کہا گیا تھا کہ منتریوں کا پرفارمنسی اسی آرہار پر تیکھ کے جائے گا کہ لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں لیکن یادی دو لوگ سبھا چھتروں کو چھوڑ دیں بسر اور دوسرا اور بہت ان دو کو چھوڑ دیں تو ہر جگہ پر کانگریس جو پربھاری منتری رہے ہیں وہ بری طرح بھی پل رہے ہیں تو اس بدلاؤں میں کم سے کم دو جگہوں کے جو پربھاری تھے ان کو بس دینا چیئے تھا تب یہ مانا جاتا کہ لوگ سبھا کے جو چناؤں پر نام آئے ہیں ان کے انکول یہ منتریوں کا پربھار بدلائے گئے ہیں لیکن تبھی کا پربھار بدلائے جانا کہیں نہ کہیں پیشتر چنگی بھی لگاتا ہے تمام سممویت کارڈوں پر اور واقعی میں تمام سوالوں کے جواب بھی تلاشنے کی کوشش کی گئی بہت شکریہ رمبطار جی چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ملو جی بہت شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے سنجے جی کیونکہ کام ہے سوال پوچھنا اور آپ کیونکہ زیبے دار بپکش کی بھومی کا میں آپ ہمیشہ رہیں گے اس لئے سوال میں ہمیشہ آپ سے پوچھتی رہوں گی چھوٹی موٹی جو بھی تیکی نوک جھوکم اس کے لئے آپ سے شما لیکن شکریہ چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی سلحار مجھے دیچے اجازت لیکن خبروں کو ریگلور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہی ہے سوراج ایکسپریس کے ساتھ